محمد صدیق السلام علیکم والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا بھائجہ حماد رضا حماد صاحب یہ کنسٹرکشن آپ کروا رہے ہیں جی جی بالکل سامنے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ میں کب کروا رہا ہوں اچھا یہ بتائی ہے کہ پچھلے سال عمران خان صاحب نے پاکستان میں کنسٹرکشن کرنے والوں کے لئے بہت سی مراد کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کنسٹرکشن کرنے والوں کو اور مزدوروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کوئی مزدور جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو مزدوری نہیں ملے گی عمران خان صاحب کی اس مراد کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے انکرسٹرکشن میں جی بالکل بالکل ہو رہا ہے جنہوں نے جے امنیسٹی دیئے انہوں نے جو ہے بیخار چاند تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے دسمبر تک کی دیئی تھی تو اس لئے آج سے جو ہے ناس پہ کافی ٹیکسیز ختم ہے بیشک ابھی جو انہوں نے بجٹ علاؤنس کیا ہے بجٹ کے اندر تو اس کے اندر کافی بنا رہا رہا ہے میں نے ابھی آج ہی چیک کر رہا تھا گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی کم از کم جو ہے جو 38 35 40 لاکس کی گھڑی کا جو کار ہے 1.8 جو اس کی قیمت میں کم از کم کے سوا لاکھ رویے کام ہوئی ہیں جو پچیس لاکھ تک کی گاڑیوں میں 56 65 000 تک کی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے آج سا آج سا چیزیں ہیں وہ اس مہینے منتھ کے اندر جو ہے نا وہ زرانہ شریح ہو جائیں گی کہ کتنی چیزیں جو ہے کتنی پریسیز جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہیں اور لیکن ان کسٹرشن کے بالے سے صرف جو سریع جو سیمت ہے نا اس کی جو ہے نا وہ جو پریسیز میں کمی نہیں آ رہی وہ جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور پٹرول جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ایک طرح سے کم ہو رہی ہیں تو دوسری طرف سے بھڑھ بڑھیں ہیں تو یہ جو ہے نا کوئی متوازن نہیں ہے اس کے اندر کوئی تناسب جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہی جا رہا ہے تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سریع کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ طلب زیادہ ہے اور اس کی جو سپلائی کم ہے یہ کم ہے اب یہ گورمنٹ کے کافی جو ہیں وہ ٹھیکے شروع ہو رہے ہیں جس طرح یہ اپنا مولنوال سے اور یہ شاکام چوک سے جو نیا رنگ روڑجے بنا رہے ہیں اپنا اوور جو بنا رہے ہیں اور اوور ایڈ بریج بنا رہے ہیں اس کی ویسے کافی کھپت ہے اس کھپت کی پورا کرنے کی وجہ سے جو ہے نا اس میں آپ کو پتا ہے کہ سریع بھی درکار ہے اور یہ سیمر بھی درکار ہے تو باقی بھی میں نے دو تین علاقوں میں میں نے وزیٹ کیا تھا گولشن آبی بگارہ بھی کچھ علاقیں گو جاتے ہیں اس میں بھی سڑکوں کو توڑ کے اندر سیوری جو گا رہا اور چیزیں گوڑا ڈار رہے ہیں تو جو ہے نا کام کی جو ہے کام کافی اب جو ہے نا شروع ہوئے ہیں اس کام شروع ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ تیزی آ چکی ہے کیونکہ مارکن کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ہے اور مارکن کے اندر محال نہیں ہے لوگوں کے پاس اب سریع کا جو ہے وہ بھی باہر سے جو سریع آتا ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ خپت جو ہے نا بہت زیادہ ہے لیکن جو ہے نا باہر سے سریع بھی میرے کا کم آ رہا ہے اس کی وجہ سے سریع کی ریڈ جو ہے وہ دن با دن ہفتے کے اندر کم آز کم کوئی سات آٹھ روی کا سریع میں فرق پر چکا ہے اور جو سکار سے کچھ سال پہلے آٹھ مینے پہلے دس مینے جو پہلے جو بھولی تھی پانسو دس پانسو پانچ اربی کی اس ٹیم پہ چھے سو بیس اربی کی جو ہے نا وہ آپ کو پڑھ رہی ہے اس ویسے جو ہے نا جو زیادہ چیز جو زیادہ امنیسٹی کی ویسے جو ہے نا جیادہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کافی زیادہ ہو رہی ہے آپ بھی بیری ٹاؤن میں ہم کھڑے ہیں اس ٹیم پہ تو بیری ٹاؤن میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کتنی زیادہ سیٹیں اپنے بن رہی ہیں ہر جگلی ملے کے اندر جو بھی ہیں وہ نینے گھر بن رہے ہیں اور کمرشل کتنے زیادہ بن رہے ہیں جو ابھی تک نہیں بن رہے ہیں آپ آکے کسی بھی علاقے کا کسی بھی سائٹی کا بھی پیراک ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام سب سے زیادہ روج ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمران خان صاحب وہ مرات نہ دیتے وہ ٹیکسیز میں چھوٹ نہ دیتے اور قیمتوں تو بیسی مٹیریل کی بڑھ رہی ہیں وہ تو ہر چیز میں بڑھ رہی ہیں صرف کنسٹرکشن میں نہیں دوسری جو بھی چیزیں آپ استعمال کی گھر کے استعمال کی چیزیں اس میں بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر وہ مرات نہ اعلان کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اور زیادہ کنسٹرکشن جو ہے مہنگی ہو چکی ہوتی ہو چکی ہوتی اس میں آرڈی جو ہے نا کنسٹرکشن تو آرڈی مہنگی ہر کوئی اپنا جو ہے وہ ریٹ لگاتا ہے کوئی جو ہے گرپ نہیں ہے ان کی مارکٹ کے انتر کسی بھی چھے کو بیچنے کے سیل کرنے کے لیے ہر کسی کی اپنے اپنے ریٹ ہیں تو بندے کی مجبوری ہے ان سے لینا اس میں جو ہے بندہ کچھ کاری نہیں سکتا صحیح اچھا مزدوروں کو مزدوری مل رہی ہے مطلب کوئی مزدور ایسا تو نہیں جو کہتا ہوں مجھے کام نہیں مل رہا آج کر مزدوروں کو مزدوری مل رہی ہے مزدور کام کر رہے ہیں الحمدللہ جو ہے میرے پاس کافی کم از کم کم پندرہ بیس بندوں کی ٹیم ہے حمدللہ خوش ہیں میرے سے جو ہے کام کرتے ہیں کام پیسے ملتے ہیں ان کو ہر چیز ملتی ہیں ان کو شام کے شام کو پیسے جسنا بھی ابھی کے لئے حاصل میں نے ابھی یہ کام کرنا تھا آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی ان کی جو اچھت پڑھنی ہے ادوار پڑھنی ہے کچھ چیزیں چوزیں آنے والی چیزیں ان کی جو ہے جو جس کے ساتھ ٹھیکہ دار کی ہوتی ہے بندوں کے ساتھ ان کو پیسے زہر ہے وہ دیں گے تو آگے مزدور چلے گی نہیں تو کوئی کام تو کرتا نہیں ہے آگے تو چلتے بھی نہیں ہیں نہ تو وہ پیر ٹائم صبح آئیں گے اگر ان کو مزدوری نہیں ملے گی ویکلی ان کو جاتا دیتے دیلی کا کچھ لوگ آرے کی اپنی اپنی ہے کہ وہ کس طرح رکھتے ہیں اپنی مزدوروں کو کچھ تو ہیں وہ دیلی کا خرچہ دے رہتے ہیں تو ویکلی جمعہ رات کو جمعہ رات والے دن جو ہے ان کو پیچھلی بھی ان کی کلیئر کرتے ہیں اچھا یہ بتائی کہ اگر آپ سے کوئی کنسٹیکشن کروانا چاہیے یہاں بیریہ ٹاؤن میں یا لاہور میں تو آپ کنسٹیکشن کر کے دے سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے یہ اے پلس کنسٹیکشن ہو رہی ہے الحم الحمدللہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا اچھی اس کی ایلیویشن فرنٹ کی اور اندر سے جو میں نے فرنش کیا کوئی ہوگا بہری ٹاؤن کے اندر لیکن الحمدللہ کتنی دنیا آتی ہے میرے پاس شام کو رات کو جو ہے نا وہ آکر اس کی پکچر لیتی ہیں تو میں نے ون اف دا بیری ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ چیز دی ہے لوگوں کو اور الحمدللہ اب الفتح سٹور جو ہے اس کو میں نے نیچے رینڈ پر بھی دیا ہے بیسمن گرانڈ فور فرس فلور جو ہے وہ رینڈ پر ج چلے گئے تو یہ بڑی بیشرفت ہے کہ برینڈز جو ہے نا بیری ایڈ کے ٹاؤن کے اندر جو ہے نا وہ آ رہی ہیں دن بے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کافی اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ بیری ایڈ ٹاؤن لاہور میں پلوچ کی کیمت ہے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال جی پانچ مرلہ اس ٹیم پہ جو اپروف ایریا ہے اپروف ایریا کے جو ہے وہ پچھتر سے اسی اسی سے پچاسی لاکھ لوکیشن کے اوپر ہے اور جو د مرلہ دس لاکھ سے لے کر ایک پچاس ایک سار تک ہیں ایریا وائز ملکے کشی کی سنگل لوکیشن ہے کسی کی ڈبل لوکیشن ہے کوئی کارنر کے ہیں اور باقی کنال جو ہے وہ ایک لاکھ تیس پینتیس سے لے کر جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ تک ہے اور ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ اسے مہنگی جو ہے وہ دو سوا دو کروڑ ڈھائی کروڑ تک کی بھی ہیں یہاں پہ کنال کی کیمتے ہیں قریبن کم از کم آپ کر اب ایبریج نکال ایک پینتیس چالیس سے لے کر سوا دو کروڑ تک ہے اور ڈھائی کروڑ تک ہے درمیان جو ہے وہ کنال سے ہیں وہ لوکیشن کے ساتھ اچھا جی یہ تو آپ نے بتائی پلوڈ کی قیمتیں اب جو بنے ہوئے مکان ہیں ان کی بھی بتا دیں پانچ مرلہ سے لے کر ایک کنال تک کیا یہاں پہ بیریہ ٹاؤن لاہر میں ریٹ چل رہے ہیں ڈھائی ٹاؤن میں پانچ مرلے کا جو اچھا گھر ہے اچھی لوکیشن کی امبر وہ وان سکسٹی فائی وان سیونٹی فائی اس کی ڈیمانڈ ہے اور جو دس مرلہ ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم از کم ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ چھے تک بھی جاتے ہیں لوکیشن کے حساب سے کنال کی پرائیسیز ہے صحیح چلیں جی بہت بہت شکریہ اچھا آپ اپنا نمبر بھی بتا دے تاکہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے کوئی کنسٹکشن کروانا چاہے تو آپ سے رابطہ کر لیں بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی عمران عاشق عمران صاحب یہ کنسٹکشن جو ہے یہ مطلب آپ اس میں کیا کر رہے ہیں میں ٹھیکے دار ہوں اچھا ٹھیکے دار ہیں اب پچھلے سال عمران خان صاحب نے جو کنسٹکشن کے سلسلے میں بڑی مراد دی تھی ٹیکسوں میں بھی چھوٹ دی تھی تو اس کا کیا فائدہ ہوا مطلب آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا کنسٹکشن میں نہیں پچھلے سال تو نہیں ابھی جو ہے نا کچھ پیدا ہو رہا ہے کام بھی چال رہا ہے پچھلے سال تو بس لاک ڈاؤن ہی تھا کام تو نہیں اتنا سپیڈ سے چل رہا ہے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا ہے وجہ سے لاک ڈاؤن تھا کام سپیڈ سے نہیں تھا ابھی ماشاءاللہ کام بہت سپیڈ سے چل رہا ہے اچھا ویسے چلیں ایک بات بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ پہلے والے جو سیاستدان تھے ہمارے جو حکومتیں کرتے رہے ہیں ان سے کچھ بہتر ہیں یا ان سے بتتا رہے ہیں ویسے ہی ہیں یہ بھی نہیں بہتر ہے کرپشن نہیں ہے ڈیلی بم پھٹ رہے تھے لاہور میں کراچی میں دیشت گردی مچے ہوئی تھی ابھی تو وہ نہیں ہے پہلے تو بہت ہی دوسری حکومتوں میں اچھا آپ کی آپ لوگوں کی زندگی میں کتنا فرق آیا ہے مطلب پہلے زیادہ بہتر تھا یا یہ نواز شریف کے دور میں یا زرداری کے دور میں یا ابھی زیادہ بہتر ہے مہنگائی ضرور ہے برل جانا سکون ہے ٹینشن نہیں ہے چورا چکاری ختم ہوگیا دشت گردی ختم ہوگی یہ سکون ہے چلیں بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے موسیقی موسیقی